آئیمہ علیہ السلام کی زیارت میں ایک لفظ ہے السلام علیکی یا سفیر اللہ اے اللہ کے سفیر ایمبیسیڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی سفیر کیا ہوتا ہے سفیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی کنٹری کا ریپریزنٹیشن ہے جو اس روح زمین پر اللہ کا ریپریزنٹیو ہے اسے کہتے ہیں اللہ کا سفیر سامنے کی بات ہے امام حسین علیہ السلام میں اور مسلم ابن عقیل میں ایک سفارت کا فرق ہے اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں مسلم ابن عقیل یعنی عقیل جو مولا علی کے بھائی ہیں ابو طالب کے بیٹے ہیں ابو طالب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں نا چار بیٹے جو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر فضائل کا دریا اور سمندر ہے ابو طالب کے بیٹے جو طالب ہیں وہ اپنی شخصیت اور وجاہت میں بہت زیادہ مشہور تھے وجیہ ہی تھے بہت زیادہ ان کی پرسنیلیٹی ایسی تھے حضرت جعفر جنہیں جعفر تیار کے نام سے آپ یاد نہیں تھے وہ بے انتہا سخی بھی تھے بے انتہا شجاہ بھی تھے جو ہمارے پاس احادیث میں مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ تقابل میں جو ہستی بیان کی گئے وہ جعفر تیار ہے وہ مقام جعفر تیار کا عقیل جو ہے وہ علم الانصاب کے مائر تھے عربوں کے سارے نصب پتاتے اسی لئے حضرت عقیل کے سامنے بیٹھ کر کوئی اپنے اپنے خاندان کی لنگ ترانیاں نہیں ہاکتا تھا کیونکہ جیسی وہ اپنے قبیلے کے بارے میں کچھ کہنا شروع کرتا تھا تو عقیل بورن سامنے کہہ دیتے تھے اچھا یہاں عقیل جو ہے وہ مسجر نوی میں بیٹھ کر مسلحہ بچھا کے بیٹھ جاتے تھے لوگ ان کے پاس آتے تھے آ کر مثلا اگر کسی کو ازدیواز کئی پر کرنا ہے تو وہ پوچھتا تھا میں چاہتا ہوں کہ کسی سخی خاندان میں شادی ہو میری تو سخاوت مندوں کا خاندان کون سا ہے سجاہ لوگ کا خاندان کون سا ہے دوسری طرف سے بھاگ جانے والوں کا خاندان کون سا ہے وہ سب پتا دیں ان کو عمر ابنی آس کا نام جانتے ہیں نا عمر ابنی آس نے ایک مرتبہ حضرت عقیل سے کچھ گستاخی کی تو اس وقت حضرت عقیل نے کہا تھا کہ میں تیرے نصب کے بارے میں کیا بتلا ہوں کہ چھے لوگوں نے دعویٰ کیا تیرے سلسلے میں اور قرآن نکالا گیا اور قرآن آس اپنے وائل کے نام نکلا اب آئندہ نہ کہنا کچھ عمر ابنی آس کے بارے میں تو میں نے سنا دیا حاکم شام کے بارے میں میں نہیں سنا سکتا کچھ جو انہوں نے کہا اس سے ایک مرتبہ حاکم شام نے ہاں اتنا ضرور کہا تھا کہ عقیل تنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا چچا تو جہنم میں یعنی ابو لہب کے لئے کہنا ہے عقیل کے چچا ابو لہب بنتا ہے جیسے رسول اللہ کا چچا ہے تو بھلا تمہارا چچا تو جہنم میں اچھا ابو لہب کی بیوی ہیں امہ جمیل جو کہ ابو سفیان کی بہن ہے فاقی میں شام کی بھوبی ہوئی تو اس وقت عقیل نے جواب دیا تھا کہ اگر میرا چچا جہنم میں ہے تو میرا چچا تیری بھوبی کے ساتھ جہنم میں ہے اس لئے کہ ابو لہب کی بیوی کبھی ذکر ہے قرآن میں وہ بھی جہنم تو بہرحال عقیل علم الانصاب کے ماہر ہے تو عمیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ عقیل میرے لئے کوئی ایسا شجاہ خاندان تلاش کرو کہ لئے انتلیت یہ غلاما فارسہ جس سے مجھے ایک ایسی اولاد نصیب ہوگی جو شجاؤں کا شجاؤں یہ ذکر ہے اصل میں مولا باس علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں ام البنین سے ازدواج ہوا مولا علیہ السلام کا حضرت عقیل کے مشورے سے اب میں یہاں روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضرت عقیل کتنے ہی علم الانصاب کے ماہر کیوں نہ ہو لیکن کل شہین احسینہو فی امام مبین کی آیت وہ عقیل کے لئے نہیں مولا علی کے لئے نازل ہوئی ہے تو علی سے بڑھ کر تو کوئی ارے کیا نسلوں کا اور نصب کا ماہر ہوگا جس کی ذلفقار میدان جنگ میں ستر نسلوں تک دیکھے ہیں تو یہ مولا علی پر کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میرے لئے کوئی خاندان تلاش کرو کبھی کبھار آپ کسی سے اس لئے پوچھتے ہیں اس لئے نہیں پوچھتے کہ آپ کوئی پتا نہیں ہوتا آپ اس لئے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کے دل میں ایک سوال ان کے دل میں کوئی خیال پیدا کرنا چاہتے ہیں بہت مرتبہ آپ سمجھانے کے لئے فقط مثال دے رہا ہوں بچے سے کچھ پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا تو آپ کو نہیں پتا کیا آپ کو پتا ہے آپ یہ خیال بچے کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں اب مجھے نہیں معلوم اللہ جانے کیا کیفیت تھی بہرحال امیر المومنین نے یہ کہا کہ ایک شجاہ خاندان میرے لئے تلاش کرلو تاکہ میرا وارث کوئی ایسا شجاہ ہوگا جو حسین کا مددگار ہو تو ایک خیال عقیل کے دل میں ڈال دیا مولا علی نے کہ جب میں اپنے قربانی کو تیار کر رہا ہوں کربلا کے لئے تو عقیل تم بھی تیار کرو ام البنین سے عباس کی یا علی ام البنین سے عباس کی ولادت ہوئی عقیل کے ہاں مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی یہ اسی خیال کا نتیجہ ہے عباس ہے 32 years کے 32 برس کے کہیں 34 برس بھی ہے اور مسلم ابن عقیل ہے 28 years تو اول فضل عباس علیہ السلام کی ولادت کے بعد عقیل کے دل میں تمنا آئی ہے کہ علی نے جس خاطر بیٹا مانگا ہے تو میں بھی اپنے بیٹا تیار کروں کیا کہنے جب اس پورے سلسلے میں جو میرے لئے بہت بڑی انسپریشن ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے پورے واقعے میں آپ نے مسائف میں ہمیشہ سنائے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور کوفہ کی گلیوں میں تنہا تھے تو ایک خاتون توعہ جس نے پناہ دیئے ایک رات کے لئے پناہ دیا تھا مسلم ابن عقیل کو اگر کوئی خلوص کے ساتھ حجتِ خدا کے لئے کوئی کام کرنا چاہے ایک کوفہ میں رہنے والی بڑی خاتون اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عجر عطا کیا ہے کہ آج جہاں مسلم ابن عقیل کی شہادت کا بیان ہوگا اس خاتون کا بھی بیان ہوگا مرنہ کون جانتا کسے پتہ ہوتا تاریخ میں گمنام کردار ہوتا ہے ختم ہو جاتی بات اللہ سبحانہ وتعالی کیوں کیونکہ اللہ کی خاطر آگے پر کے مسلم نے عقیل کو پناہ دیئے اب ہم تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے یہ انسپیریشن ہے میرور آپ کے لئے کوئی نہ دیکھ رہا ہو کام کیجئے اللہ کے لئے اللہ نے زندہ رکھنا ہے آپ کو تو کسی نے نہیں بھی دیکھا اللہ زندہ رکھے گا بڑے بڑے گزر گئے بہت اعلان کر کر کے کہنے والے اور کام کرنے والے آج کوئی نہیں جانتا وہ توہ جس نے مسلم نے عقیل کو پناہ دیئے اپنے گھر میں ایک رات کے لئے وہ بڑی خاتون آج امام حسین کا کوئی اشرا پورا نہیں ہوتا جب تک کہ توہ کا ذکر نہ ہو جائے سبحان اللہ یہ میرے لئے پرسل ایسپیریشن ہے للہیت کی خلوص کی حضرت مسلم نے عقیل کا جو لہجہ ہے وہ مولا علی سے شبی ہے کتابوں میں لکھا ہوا یہ حضرت علی اکبر کا لہجہ کسے شبی ہے رسول اللہ سے کیا کہنا امام حسین کی حکمت کا جو رسول اللہ سے شبی ہے اسے کربلا لے کر گئے جو علی سے شبی ہے اسے کوفہ بیجا یہ حکمت حسین کو سمجھئے گا صحیح ہے اسے کوفہ بیجا اس لئے کہ کوفہ والے علی کے لہجے سے آشنا ہے سفیر بنا کے بیجا اور مسلم نے عقیل جب سفیر ہے امام حسین علیہ السلام بن کر پہنچے امام پر تو کہیں پر ہے اٹھارہ ہزار افراد کہیں بائیس ہزار کہیں چالیس ہزار تک کا عدد لکھا ہے انہوں نے بیعت کی امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے ہاتھ پر لیکن شعوری بیعت نہیں ہے مجھے لفظ کہنے تھے کہ بھیڑ چال جب ہوتی ہے نا اس بھیڑ چال میں آپ کو اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو جہاں کوئی امتحان آئے گا کیونکہ معرفت نہیں ہے لہٰذا بیعت تو کر لی اٹھارہ ہزار نے لیکن جب مشکل وقت آئے تو کہ حضرت مسلم نے عقیل کو پناہ دینے کو تیار نہیں ہے عزیزوں جو شبہ نو ذلحج مسلم نے عقیل نے آخری نماز پڑھائی ہے عشاء کی مسجد کوفہ میں آج سفیر حسین کا ماتم ہے کل سے کربلا کی خوربانیاں شروع ہو جائیں گی